السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار نلوشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ بکرا کی آیت نمبر 227 سے لے کر 229 تک کرتے ہیں ترجمہ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خاند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا امدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ پی لو ہاں یہ اور بات کہ دونوں کو اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر تم در ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دیر ڈالے اس میں دونوں پر گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں صدق اللہ العظیم بیارے بچو آج کی کلاس میں ایکسرسائی سکس پوائنٹ ٹو پسچن نمبر تھری کے پارٹ ڈی ای اور ایف کو سال کریں گے تو ویڈیو کو شکر کرنے اس پہلے کامل سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پسچن کی جانبی پر ڈی کیونکہ یہ انٹیگریشن بائی پارٹ کے ہی اگلے پارٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں لیٹ کرتے ہیں اب بات ہوئی ہے کہ ہم فرس فنکشن کس کو رکھیں گے ہمارے پاس وہی کنسیٹ تھا آئی ای 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 تو آپ کے پاس جو ٹیگنومیٹری فنکشن ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو ایکسپنینشل فنکشن ہے وہ آپ کے پاس بعد میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کاؤز آف ایکس کو ہم پہلے رکھیں گے لیٹ اور بھی ایکس پہہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم فرمولا لگیں گے انٹیگریشن بائی پارٹ کا ای into integration of v dx into dx values کو put کرتے ہیں یہاں پہ تو u آپ کے پاس آ جائے گا cause of x integration of e power x dx minus integration of derivative of u یعنی کہ cause of x into integration of e power x dx into dx آ جائے گا اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جائے گا cause of x e power x کی integration e power x ہی ہوتی ہے minus integration of cause کا جو آپ کے پاس derivative ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے minus sine of x اور e power x کی integration e power x ہی ہے d of x minus minus plus یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause of x dot e power x minus 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 plus آ جائے گا یہ آ جائے گا integration of پھر یہاں پہ اس کو ترکیب سے اگر ہم لکھیں تو یہ آ جائے گا sine x e power x dx اس کا نام آمراک لیتے ہیں star equation کیونکہ یہاں پہ ہم پھر ایک دفعہ again integration by parts کا apply کریں گے اور دوبارہ سے میں اس کو یہاں کے solve کر لیتا ہوں کہ let کرتے ہیں u is equal to sine x اور v is equal to e power x یہ فارمولا لکھا ہوا ہے جس ہم فارمولے میں values کو کیا کر دیتے ہیں put کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا u یعنی کہ sine x integration of v یعنی کہ e power x dx minus integration of derivative of sine x into e power x dx into dx آ جائے گا یہاں جائے گا sine x as it is e power x کی integration e power x ہی ہے minus sine x کا جو derivative آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cause of x e power x کی جو integration e power x یہاں جائے گا d power x تو اب اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سارا کا سارا question again آگیا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sine x e power x minus اور یہ سارا جو question تھا جو question ہوتا ہے آپ کے پاس i کے equal ہوتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں minus i put in star equation اس کا جو answer ہے ہم اپنی سمہن equation میں put کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause of x e power x plus اس سارے کی جگہ اس answer کو دوبارہ لکھ دیں یہا جائے گا sine x e power x minus i which is equal to یہ سارا concept ہمارے پاس i کے equal تھا یعنی جو integral کو ہم solve کرتے ہیں وہ آپ کے پاس i ہوتا ہے اس minus i کو آپ ادھر shift کر دیں یہا جائے گا i plus i is equal to cause of x dot e power x plus sine of x dot e power x i plus i یہا جائے گا 2i is equal to cause of x dot e power x plus sine x into e power x آ جائے گا اگر ہم یہاں سے اس کو further solve کر لیں تو یہ آپ کے پاس 2 کو divide کریں گے یا i آ جائے گا cause of x dot e power x plus sine of x e power x divided by 2 plus c یہاں پہ e power x کامن کر لیں e power x divided by 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause of x plus sine of x plus c یہ مارے پاس اس کا final answer ہے ایک دفعہ ہمیں again سے repeat کا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے integration by parts میں ان دونوں میں سے ہم نے پہلے selection کرنی ہوتی ہے کہ ہم first function کس کو رکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو trigonometric function ہیں وہ پہلے آتا ہے اور exponential بعد میں آتا ہے تو آپ نے یہ کیا کہ ہم نے اس پہ integration by parts کا formula apply کیا جب ہم integration by parts کو solve کر کے یہاں تک پہنچے تو یہاں پہ دوبارہ سے دو function آپس میں multiply ہو رہے تھے تو اس دو function کو ہم نے further again solve کیا اس کا جو answer ہم نے نکالا اس کو star equation میں put کر کے اس کی simplification کی کیونکہ یہ جو question تھا واپس i کی equal ہو گیا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ i کو equal کیا اس i کو میں ادھر لے کر چلا گیا تو یہ 2i ہو گیا کیونکہ ہم نے final i یعنی integral کا answer نکالنا تھا تو اس 2 کو ہم نے ادھر divide کر دیا تو چلتے ہیں اس کے next part کی جانے per e کیونکہ اس question میں ہم نے اس کو integration by part سے solve کرنا ہے اور ہم نے integration by part سے solve کرنا تمہار پاس دو function کا ہونا ضروری ہے تو اس question کو پہلے ہم یوں لکھ لیتے ہیں کہ sine inverse x dot 1 dx کر دیتے ہیں اب let کرتے ہیں کہ let u is equal to sine inverse x جو inverse function ہے وہ پہلا function ہوتا ہے اور جو e ہے اس کو ہم 1 رکھ لیتے ہیں اب ہم integration by parts کا formula لگاتے ہیں u dot v dx is equal to u integration of v minus integration of dx into u into integration of v dx x into dx values کو put کر دیتے ہیں اپنے u آپ کے پاس آ جائے گا sine inverse x v کی جگہ آ جائے گا 1 dx minus integration of derivative of u یعنی d x into sine inverse x اور integration of v dx آ جائے r minus integration of sine inverse اگر آپ derivative لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 minus 1 minus x square اور اگر آپ 1 کی integration لیں تو یہ آپ کے پاس ہوگی x dx آ جائے گا یہاں ہم لکھو بھی دیتے ہیں d over dx into sine inverse x تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1 over 1 minus x کا square تو اب یہاں پہ اگر اس کو آپ لکھیں تو یہ آ جائے گا sine inverse x اس x کو بلکہ ہم تہلے لکھ لیتے ہیں یہ آ جائے x into sine inverse x minus یہ آپ کے پاس آ جائے x divided by 1 minus x کا square dx اب کیونکہ آپ کے پاس اوپر لے جاؤں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x sine inverse x minus یہ آ جائے گا x یہ 1 minus x square کو جب میں اوپر لے جاؤں گا تو اس کی power بن جائے گی minus 1 by 2 dx اب یہاں پہ میں ایک rule لگاؤں گا ہمارے پاس ایک rule ہوتا ہے کہ اگر آپ گریشن میں تو ہم یہاں پہ power rule لگاتے ہیں اس function جو function ہوتا ہے اس کی power میں ہم ایک increase کر دیتے ہیں اور اس ہی power کو ہم کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں اس function کا derivative لیتا ہوں تو آپ کے پاس آ جائے گا minus 2x جبکہ میرے پاس minus 2x تو نہیں ہے لیکن x ہے تو ہم یہاں پہ minus 2 کو multiply کریں گے یعنی x sin inverse x minus یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by minus 2 into minus 2x 1 minus x square minus 1 by 2 dx اگر میں minus 2 کو minus 2 سے کارٹو تو میں واپس جا سکتا ہوں اب یہاں سے آگے میں کیا کروں گا اس کے اوپر power رول لگا دوں گا یہ آپ کے پاس آ جائے x sin inverse x یہ minus اور یہ minus آپ کے پاس plus ہو جائے 1 by 2 function آپ کے پاس تھا 1 minus x کا square 1 minus x کا square اس کی power میں ایک add کر دیں minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c یہ آپ کے پاس آ جائے x sin inverse x آ جائے گا یہ آپ کے پاس پھر آ آ جائے گا 1 by 2 1 minus x کا square 2 1 2 2 میں سے 1 نکالیں گے تو اس کو میں color change کر دیتا ہوں power آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c 1 by 2 سے cancel ہو جائے گا تو یہ آ جائے x sin inverse x plus 1 minus x کا square power آپ کے پاس آ جائے گی 1 by 2 plus c یعنی کہ جو integral کا final answer ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے تو چلتے ہیں اس کے last part کی جانب part number f کو تھوڑا سام اگر simplify کرنا چاہیں تو یہ زیادہ easy ہو سکتا ہے اگر سب سے پہلے میں اس کو let کر رہوں کہ let x is equal to e ki power 3t differentiate with respect to t آ جائے گا یہ آ جائے گا dx over dt is equal to d over dt into e ki power 3t یہ آ جائے گا dx over dt e ki derivative جب ہم لیتے ہیں e power 3t as it is اور آگے اس ki power 3t derivative لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 اب اگر میں dt کو وہاں لے لے کر آؤں dx by 3 is equal to e ki power 3t dot dt اگر اس ہی question کو میں دوبارہ تھوڑا سا rearrange کر لکھوں اگر اس question کو میں یوں لکھ لوں کہ sign e ki power 3t into e ki power 3t dot dt آ جائے گا اب آپ نے یہ چیز دیکھ نی ہے کہ ہمارے پاس e ki power 3t dot dt ہے یہ کس کے برابر ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا dx by 3 اور sign e ki power 3t تو ہم values کو put کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا sign e ki power 3t کو ہم نے کہا تھا کہ x equal ہے اور e ki power 3t dt آپ کے پاس dx by 3 کے equal ہے تو اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں یہ 1 by 3 میں باہر لے آتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو integration by part سے کرنا ہے تو اگر میں اس کو یوں لکھ لوں sign x dot 1 dx اب اگر ہم اس کو substitution sin x اور v equal to 1 آپ کے پاس آجائے گا اب ہم integration by parts کا فرمولا لکھتے ہیں پہلے آپ کے پاس آجائے گا u dot v dx is equal to u integration of v dx minus integration of d our dx into u into integration of of v dx into dx اب آپ نے جو values لیٹ کی ہیں ان کو put کریں تو u کی جگہ آپ کے پاس آجائے گا sin x v کی جگہ آجائے گا 1 dx minus integration of d our dx into u اور u اس قبر کے نام پہلے ہم رکھتے ہم star equation رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو یہاں سے فائل کر رہے ہیں یہ 1 by 3 بھی آپ کے پاس رہتا ہے اور u آپ کے پاس آجائے گا sin x into integration of 1 dx into dx آجائے گا یہ یہ آپ کے پاس آجائے گا sin x اور u 1 کی integration وہ آپ کے پاس ہوتی x minus integration of sin کا derivative آپ کے پاس ہوتا ہے cause x اور u 1 کی integration ہوتی ہے x dx اس کو ہم فردر یہی پہ solve کر لیتے ہیں already ہم ایک star equation بنا چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان دونوں میں پھر ہمیں integration by parts لگانا پڑے گا first function ایسے ہی second function کی integration یہ آجائے گا cause of x d x minus پھر یہ آجائے گا d x into u u کی جگہ آپ کے پاس ہم نے یہاں پہ رکھا تھا x پھر یہ آجائے into cause of x dx into dx تو یہ answer تو آپ کے پاس آجائے گا x sin of x minus x cause کی integration ہوتی ہے آپ کے پاس ہوتی ہے sin x minus derivative cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ cause کی integration ہوتی ہے آپ کے پاس ہوتی ہے minus sin of x dx یہ minus اور یہ minus آپ کے پاس ہو جائے گا plus یعنی یہ آپ کے پاس آجائے گا x sin of x minus x sin of x minus minus plus اور جو sin کی integration ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے cause of x اس minus کو فردر multiply کریں تو یہ آجائے x sin of x minus x sin of x plus minus minus یہ آجائے گا cause of x x sin x سے cancer اس پورے parts کا انصر آپ کے پاس آگیا minus cause of x تو اس کو یہاں پہ put کریں یہ آجائے گا minus 1 by 3 اس پورے parts کا انصر آپ کے پاس آگیا ہے minus cause of x plus c اس minus کو اب یوں شروع لکھویں 1 by 3 cause of x plus c اور 1 by 3 cause اس x کی جگہ آپ کے پاس آجائے گا e کی power 3 t plus c یہ آپ کے پاس اس کا final answer ہے اسی کے ساتھ ہماری exercise 6.2 complete ساب ہو چکی ہے آخر میں ایک playlist لگا دوں گا اس playlist میں جا کر آپ کسی بھی ویڈیو کو visit کرنا چاہیں تو آسانی سے visit کر سکتے ہیں آخر میں چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے پولانا وحید الدین حان فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مصبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ یہی میری زندگی کی آخری دریارت ہے جہاں بھی رہو مہربان رہو یہی راز حیات ہے پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ